مالو کرنر کے میدان بھی ہو میدان میں مسلمان بھی ہو مسلمان کا کافے سے مقابلہ بھی ہو اور مسلمان نہیں بھاگتا کافے بھاگتا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار شاند شاہد امیر ترین ادکاروں میں سے ایک ہیں ان کے جیسا شہانہ لائف سٹائل بہت ہی کم ادکاروں کا ہے شاند شاہد دوسرے ادکاروں کی نسبت سکرین پر بہت کم دکھائی دیتے ہیں وہ ڈراموں میں کام نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود وہ ایشو اشرت سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کی شاند شاہد کتنے امیر ہیں ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں ان کے پاس کتنی مالیت کی گاڑیاں اور جائدادیں ہیں وہ ایک پروجیکٹ کا کتنا معافضہ لیتے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں شاند شاہد لاہور کے پوش ترین علاقے گلبرگ 3 میں رہائش وزیر ہیں ان کا کنال سے زائد رقبے پر مشتمل گھر ہے جس میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں مصروف ترین سڑک پر موجود ہونے کی وجہ سے ان کے گھر کی مارکٹ ویلیو کروڑوں روپے ہے شاند کا گھر پاکستان فلم انڈسٹری کے خوبصورت ترین گھروں میں شامل ہوتا ہے جو فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ شمار کیا جاتا ہے اس گھر میں وسی لون ہے جہاں شاند شاہد اپنے گھر والوں کے ساتھ فرصت میں وقت گزارتے ہیں اس کے علاوہ وہ انٹرویوز کے لیے بھی گھر کی بجائے سرسبز لون میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں شاند شاہد کا گھر اندر سے بھی انتہائی خوبصورت ہے انہوں نے اپنے گھر کو مشرقی اور مغربی انداز میں سجایا ہوا ہے لاکھ روپے کا انتہائی بیش کیمتی فرنیچر ان کے گھر کی زینت ہے جو بلا شبہ آنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے شاند کی خوش قسمتی ہے کہ ان کی اہلیہ بھی گھر سجانے کے معاملے میں بہت متحرک ہے جس کی وجہ سے ان کا گھر کسی جنت سے کم نہیں لگتا شاند نے نہ صرف گھر باہر سے خوبصورت بنمایا بلکہ اسے اندر سے انتہائی دیدہ زیب بنا رکھا ہے شاند نے لاہور میں پروپٹی بھی خریدی ہوئی ہے جسے انہوں نے کرائے پر دے رکھا ہے انہوں نے کئی رہائشی پلوٹس لے رکھے ہیں جسے وہ مستقبل میں اپنے بچوں کے لیے استعمال کریں گے وہ اپنی دولت کو بینکوں میں محفوظ رکھنے کی بجائے اساسے بنانے میں استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پیسہ بیکار پڑا رہنے کی بجائے استعمال میں آ جاتا ہے شاند شاہد پاکستان کے ان فنکاروں میں سے ہیں جنہیں وراثت میں دولت ملی ان کے والد ریاست شاہد ڈائریکٹر اور رائٹر تھے انہوں نے زرکا جیسی لا زوال فلم میں بنا کر تاریخ رکم کی تھی شاند کی والدہ فلم انڈسٹری کی معروف ترین اداکارہ نیلو بیگم تھی جنہوں نے اپنے پورے کریئر میں عروج دیکھا ریاست شاہد کی وفات کے بعد نیلو بیگم نے فلموں میں کام کر کے اپنے بچوں کو میاری تعلیم دلوائی اور ملک سے باہر بھیجا شاند شاہد تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان آئے اور انہوں نے ساتھ ہی پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنا قدم رکھا جس کے بعد نیلو بیگم انڈسٹری سے ریٹائر ہو کر سکون کی زندگی گزارنے لگیں شاند شاہد کو والد اور والدہ کی طرف سے خوب دولت ملی جسے انہوں نے زائع کرنے کی بجائے سلیکے سے استعمال کیا اور پھر جب وہ انڈسٹری میں اپنی زگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ان پر دولت کی بارش ہونے لگی سلطان راہی کے بعد فلم انڈسٹری کو سمدھالا دینے والے شاند شاہد نے فلم انڈسٹری میں قدم جمانے کے بعد اپنے معاوضے میں بھی اضافہ کیا کہا جاتا ہے کہ شاند شاہد آج ایک پروجیکٹ کا معاوضہ تقریباً پچاس لاکھ روپے وصول کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستانی ڈریکٹرز کاسٹ نہیں کرتے انہیں بولی اور لولی ووڈ میں کام کرنے کی پیشکش ہوتی ہے جسے وہ قبول نہیں کرتے شاند شاہد حکومتی اشتہارات میں بھی جلوہ گر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے بڑے برینڈز میں بھی دکھائی دیتے ہیں جس کے لیے انہیں لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں شاند شاہد نے اپنا پرڈکشن ہاؤس بنایا ہوا ہے جس میں انتہائی ہائی کوالٹی کی فلمیں بناتے ہیں ان فلموں کی شوٹنگ کے لیے شاند شاہد پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی جاتے ہیں وہ اپنی فلموں پر کروڑوں روپے لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستان کے امیر ترین ادھکاروں میں شمار کیا جاتا ہے شاند شاہد نہ صرف اپنی بلکہ دوسری فلموں اور ڈراموں کی پرڈکشن کا کام بھی کرتے ہیں چونکہ وہ تمام تر جدید آلات استعمال کرتے ہیں اسی لیے ان کے پرڈکشن لاغت لاکھوں سے کروڑوں تک چلی جاتی ہے جو بلا شبہ دیکھنے والوں کو اپنی جانے متوجہ کرتی ہے شاند شاہد کو انتہائی قیمتی گاڑیاں رکھنے کا شوق ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں گاڑیوں کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں ان کے گراج میں کھڑی گاڑیوں کی تعداد دیکھ کر شو روم کا گمان ہوتا ہے شاند شاہد کے پاس بیش قیمتی لینڈ کروزر، رینج روور، ملسیڈیز اور پورش ہیز کے علاوہ کرولا اور ہونڈا سیوک بھی ان کی گاڑیوں کی کافلے میں شامل ہے شاند شاہد پاکستان کے واحد عدکار ہے جنہیں پورشے نے پاکستان میں اپنا سفیر بنایا ہوا ہے شان اکثر و بیشتر پورشے میں لاہور کی سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں انہیں گاڑیوں کے ساتھ ساتھ مہنگی ہیوی بائیکس کے بھی شوق ہیں ان کے پاس ایک سے زائد ہیوی بائیکس ہیں جن کی مجموعی قیمت کروڑوں روپے ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر و بیشتر ہیوی بائیکس پر نکلتے ہیں جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ ہوتی ہیں شاند شاہد اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ نہ صرف پاکستان کی سیر کو جاتے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی انہیں گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں وہ سال میں ایک سے دو بار امریکہ اور برطانیہ ضرور جاتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے یہ سب کچھ مینج کرتے ہیں محل لما گھر بیش قیمتی گاڑیاں یہ سب کچھ ان کے پاس کیسے ہے تو اس کی وجہ ان کے کاروبار ہیں جس میں وہ مصروف ہیں شاند شاہد نے لاہور جیلوڑ پر واقعی گاڑیوں کے شو روم میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے جس کی مد میں انہیں خوب منافع ہوتا ہے اس منافع سے وہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے دیگر کئی کاروبار میں اپنے پیسے لگائے ہوئے ہیں جس سے انہیں پیسہ آ رہا ہے شاند شاہد نے اچھے وقتوں میں اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو مختلف کاروبار میں لگا دیا جس کی وجہ سے وہ آج سکون سے زندگی گزار رہے ہیں انہیں مالی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں ان کے بچے مہنگے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں شاند اپنے بچوں کی تمام تر ضروریات کو پورا کر رہے ہیں بلاک شبہ انڈسٹری میں کام کرنے والے ہر اداکار کو اپنی زندگی شاند شاہد کی طرح منز کرنی چاہیے تاکہ اسے زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی تو تاریخ لکھنے والے آپ کبھی معاف نہیں کریں گے یاد رکھئے ہمارا کلچر ہماری ثقافت ہندو اور سکھوں سے نہیں ملتی موسیقی موسیقی موسیقی